اور یہ بات بھی یاد رکھیے لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کو انگیخت کر رہے ہیں آپ لوگوں کو بڑھکا رہے ہیں اللہ کی قسم ہم لوگوں کو نہیں بڑھکاتے یہ تمہارے گندے نکم میں اجلت میں کیے ہوئے مغرب اور یورت کے احکامات پہ کیے ہوئے امداد کے لیے پیسوں کے لیے گندے نکم میں ستم والے فیصلے ممتاز قادری پیدا کرتے ہیں غاضی پیدا کرتے ہیں جب قادی فیصلے نہ دے تو غاضی پیدا ہوتے ہیں ہم قانون آت میں لینے کے قائل نہیں ہیں بارہا مرتبہ یہ بات کیا قانون آت میں نہیں لینا چاہیے عدالتوں کے ذریعے پولیس کے ذریعے حکام کے ذریعے سزائیں لگو ہونی چاہیے تاکہ معاشرہ افرہ تفریح سے پچھے لیکن یہ بات بھی یاد رکھ لیئے بعض شریعت کے قوانین ایسے ہیں بعض جرائم ایسے ہیں بعض جرائم معورہ عدالت قتل کی اجازت نہیں نہ آپ کو انگیخ کر رہا ہوں لیکن آپ کو صدقے جل سے اور سچی بات بتلا رہا ہوں شریعت کی بات چاہے کسی کو بری لگے چوبے بتا دینی چاہیے اگر کوئی بندہ قانون ہاتھ میں لیتا ہے کن دو جرائم کے اوپر ایک جادور کو قتل کرتا ہے اور ایک توہین رسالت کے مجرم کو قتل کرتا ہے قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے لیکن اگر میں لیتا ہے اور اگر وہ ثابت کر دے ثابت کہ یہ بندے نے توہین کی دوا مجودوں ایویڈنس مجودوں وہ ثابت کر دے کہ اس نے توہین کی تھی اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا پھر اس بندے کو جواب میں قتل نہیں کیا جا سکتا شریعت میں یہ شریعت کا حکم ہے کہ اس کا ہون اس پلید کے ہون کے برابر نہیں ہو سکتا تم نے ایک پلید اور ملعون عورت کو چھوڑا ملک میں بی سی اور مسلمان ان کا ہون وہا دیا مسلمانوں کا ہون کیمتی کوئی نہیں اس توہین رسالت کرنے والی کا ہون کیمتی ہے اور میرے بھائیو قانون ہاتھ میں لینا بری بات ہے لیکن اگر کوئی اس معاملے میں قانون ہاتھ میں لیتا ہے اس کو جواب میں قتل نہیں کیا جا سکتا کیا مطلب ممتاز قادری نے قتل کیا اگر وہ توہین رسالت ثابت کر دے تو اس پیس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جا سکتا وکیلوں نے یہ پلی لی لیکن وہی بات یہی جج تھا یہی جج آصف سعید خوصہ نے ممتاز قادری کی شہادت کا فیصلہ جاری کیا جب اس کی شہادت کا فیصلہ جاری کیا تو اصولی طور پہ قانونی طور پہ لیگل شریعت کے مطابق بھی آئین کے مطابق بھی دستور کے مطابق بھی وہ یہ کیس سن نہیں شکتا تھا کیوں کنفلکٹ آف انٹرسٹ اس نے پہلے ایک بندے کی صدائے موت کا فیصلہ جاری کیا اب اسی ہی کیس کے اندر جس آسیہ ملعونہ کی وہ پشت بنائی کر رہا تھا اگر اس کی بھی موت کا فیصلہ جاری کرتا آپ بتلائی آم سہم جٹھی سے بات اگر اس کی بھی موت کا فیصلہ جاری کر دیتا تو ممتاز قادری کی موت کا فیصلہ جلت ہو جاتا اس کو کہتے ہیں مفادات کا کتراؤ اس وجہ سے اس کو اس بینچ میں بیٹھ نہیں چاہیے وہ حق بھی نہیں تھا رکھتا کہ وہ اس بینچ میں بیٹھے اور بات آئیے تو کہے دیتا ہوں قانون ہاتھ میں لینے والے کی صدا شریعت میں کہ یہ بھی لوگ سوال پوچھتے پہلی بات ریاست چاہے اس کو عمر قید دے دیں عمر قید بھی نہیں جا سکتی ہے لیکن قتل نہیں کیا جا سکتا یہاں کے اندر جو بینچ بنا انہوں نے جتنی اجلت میں جس طرح کا فیصلہ کیا یقین مانی ایک مجسٹریٹ بھی اس طرح کے قانونی سکم نہیں چھوڑتا فیصلے کے اندر کیا لکھا ہے کہ اللہ اطراف جو عالی عدلیہ کے ججوں نے کیا اس فیصلے کے اندر یہ واقعہ پندرہ جون کا تھا ایف آئی آر انیس جون کو کھٹی اور میرے بھائیو آپ خود بتاؤ جتنے سمجدار شعور والے بھٹے ہیں یہ معاملہ کتنا حساس ہوتا ہے پندرہ کو وقوع ہوا ہو عام چوری اور ڈکیتی بھی مارے علاقے میں ہو جائے نا اس کا پرچہ بھی پانچ پانچ چھے دن بعد کرتا ہے بار بار تھانے جانے سے یہ حساس معاملہ تھا اور مشرف گور میں کارڈینیس بنا تھا کہ کوئی بھی تو ہینے رسالت کا پرچہ ایس آئی ایس آئی انسپیکٹر ڈی ایس پی رینگ کا بندہ تستیش کر کے نہ کٹے کون کٹے ایس پی رینگ کا بندہ ایس پی رینگ کا بندہ تستیش کرے جرم ثابت ہو جائے پرچہ کار لیا جائے ایس پی کون ہے ہمارے مسلک سے تعلق رکھتا ہے نہیں سید امین بخاری اس نے تستیش کر کے موقع کے اوپر شواہد کٹے کر کے اور اتنا بڑا کیسی نہیں ہے یہ بات بھی یاد رکھو یہ جس ملعونا تو تم نے ازاد کی ہے نا ازاقی قسم جب یہ دنیا سے پاکستان سے باہر چلی گئی مغربی دنیا کے اندر اوپل نہیں توہین کرے گی سلمان رشدی نہیں کرتا تسلیمہ نسلین نہیں کرتی مغرب کے اندر جا کے یہ اوپل توہین کرے گی اپنی اس توہین پر قائم رہ گی جس طرح ایس پی کے سامنے جا کے بیان دیا میں نے تو ان کی ہے مجھے معاف کر دیا جائے ایس پی رینک افسر تستیش کرنے کے بعد ایسا یار درج کرتا ہے عالی عدلیہ کے جاجی کہتے ہیں پندرہ کو واقعہ ہوا پندرہ ہی کو ایسا یار یونیکٹی کو شرم نہیں آئی انیس طریق کو ایسا یار کٹی ہے یہ پہلا اطراز دوسرا اطراز قانونی سکم مجود ہیں خیصلے کے اندر پجلت میں لکھا گیا ہے جانبگاروں کے سیسرہ کیا گیا ہے مغرب کو یورک کو اپنے آتاؤں کو ہش کرنے کے لئے سیسرہ کیا گیا ہے دوسرا سکم یہ ہے جی عالی عدلیہ کہہ رہی ہے کہ ایک گواہ کہتا ہے جس اجتماعہ کو مرتب کیا گیا تھا پنچائج کو ایسا یار کے بعد ایسا یار سے پہلے بھی یہ دونوں باتیں وہ بہن کر کے بیان کی گئی ہیں خیصلے کے اندر جس اجتماعہ کو منقف کیا گیا تھا اس کے بارے میں ایک گواہ نے کہا کہ سو بندہ تھا ایک گواہ نے کہا دو سو بندہ تھا ایک گواہ نے کہا اتنے بندے تھے اور میرے بھائیوں آج جتنے آئے ہو مسجد میں جتنے آئے ہو یہاں سے میں پوچھنا شروع کرتا ہوں اس مسجد میں کتنے نمازی ہیں اللہ کی قسم ہو سکتا ہے کسی ایک تبھی دوسرے کے ساتھ بیان نہ ملے ہر بندے کا اپنا انداز ہے ایک بندہ کے چھ سو بندہ ہے ایک بندہ کے ہزار بندہ ہے ایک بندہ کے ساتھ سو بندہ ہے کیا بندوں کی اتداد کے اوپر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جمعہ ہوا ہی نہیں تھا اجتماع منقضی نہیں ہوا تھا یہاں پہ جمعہ سے نمازی چلے جائیں کوئی کہے جی لامہ صاحب کے بیچے پانچ سو بندہ تھا ایک بندہ کے ساتھ سو بندہ اوہو تداد آگیا ہے اس لیے جمعہ ہی نہیں ہوا یہ فیصلہ علاہ دلیہ کے ججو لکھ رہے ہیں کہ اجتماع کی تداد کے بارے میں استراب ہے آپس میں اختلاف پائے جاتا ہے گواہوں کے بیانات میں یہ تداد ہے جو معاشرے کے اندر بات مشہور کی جاری ہے نہ سمجھیں فیصلے کو پڑھیں گواہوں کے بیان کے اندر یہ تداد ہے کہ تداد ایک جیسی بیان نہیں کرے اس لیے اجتماع کا وقوع پذیر ہونا مشکوک ہے ایک بات پھر اپنا تداد سن لیں اپنا خود جو جد یہ کہہ رہا ہے کہ استماع کا وقوع پذیر ہونا مشکوک ہے وہ کہہ رہا ہے اس استماع کے اندر آسیہ ملعونہ نے جو اقرار کیا تھا وہ عوام کے پریشر کی وجہ سے تھا شرم نہیں آئی ایک طرح اجتماع ہوا ہی نہیں دوسری طرح تو یہ کہہ رہا ہے اس استماع کے اندر آسیہ کا اقرار استماع کے پریشر کی وجہ سے تھا کیسا فیصلہ یہ جان بوچ کر دیا گیا ہے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا گیا ہے جان بوچ کر دیا گیا ہے میں آپ کو برمنہ طور پر کہتا ہوں ہو سکتا ہے لوگ گبراتے ہوں تو انہیں عدالت لگ جائے گی اور تم اپنی توہین کے اوپر پانچ پانچ سال دس دس سال لوگوں کو ناہل قرار دے دیتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تمہاری نظر میں اہمیت ہی نہیں ہے یہ کیسی بغیرتی ہے یہ بے ضمینی ہے عدالت کے سحصلے کے اندر ایسے ایسے سکم مجود ہیں کہ جو قانون دانم ہے ایک عام ایڈوکیڈ ہوں قانون کا طالب علم ہوں قانون جاننے والے اس فیصلے کے پر حاصلے ہیں کہ ججوں نے مجسٹیٹ یا بہت چھوٹے لیول کا ایس ای اور ای ایس ای بھی جب پیسے لے کے کسی کو بے گناہ لکھتا ہے وہ بھی اس سے بہتر لکھتا ہے عام قانون دان یہ کہہ رہے ہیں اور فیصلے کی طریقے حوالے سے گور کی جئے فیصلہ کس طریقہ سنایا جا رہا ہے جس دن غاضی علم دین شہید کو خانسی کے گاڑ پہ لگایا گیا اس دن تمثیلی طور پہ آپ کو ایک بات بتلاوں یہ بھی بات جو ساتھی اس کیس تو شروع سے جانتے ہیں ان کو پہ علم میں ہے یہ جو اٹا والی کے اندر واقعہ ہوا یہ لوگ اللہ کی قسم اتنے پور امن تھے اتنے پور امن تھے انہوں نے اپنے ہاتھ میں قانون نینے کی ایک مرتبہ بھی کوشش نہیں کی اس کی مثال کیا اجتماع کے اندر کوئی گستاہ رسول اقرار کر لے میں نے گستاہی کی یا پھر زندہ بچ کے چلا جائے مسلم معاشروں میں ایسا ہوتا ہے انہوں نے اس کو ایک تھپل میل آیا ایک تھپل میل آیا قانون کے والے کیا کہ ہم قانونی پیروی کریں گے جو لوگ قانون کی پیروی کرنا چاہتے ہیں عدالت کے اندر دلائل دینا چاہتے ہیں تم نے ان کا گلہ گوڑ دیا تم چاہتے یہ ہو کہ مشال ہانوالے واقعات ہو اور جائج صاحب نے یہ بھی بلنڈر کیا فیصلے کے اندر کہ مشال ہان کا کیس اس بات کا ثبوت ہے کہ الزامات لگتے ہیں کسنی افسوس کی بات اس کی عقل اور سہم کا درہ مطالعہ کی گئے مشال ہان کا کیس عدالت میں ہوا ہے مشال ہان تو تو لوگوں نے مجمع میں مار دیا ہے تم تو چاہتے ہی ہو کہ تم عدالتوں کے اندر فیصلے قانون آئین شریعت کے مطابق نہ کرو اور لوگوں کو عدادی میں جائلہ کی قسم اگر عدالتیں مجرموں کو ریلیف نہ نہ دیں تو کوئی بندہ قانون اپنے آت میں ہی نہ لے کیوں لے عدالت سے مجرم کو سزا ملتی ہو اگر اس معاشرے کے اندر کوئی پاگل ہے قانون آت میں لے ان لوگوں نے اب وہ پشتا رہے ہیں کہ ہم نے قانون آت میں کیوں نہیں لیا ہم نے قانونی جنگ لڑی اور میرے بھائیوں لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کس طرح آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے اب آت میں اس کے پیچھے یورپ کے امریکہ کے مغرب کے ممالک کہ پیسے انوال میں آسیہ کا کیس یہ بات بھی یاد رکھی پھر ہمارا مطالبہ کیا یہ بھی سن لی گئی چار جگہ پہ جو عورت اقرار کرتی ہے جھرم کی گواہ ثبوت دیتے ہیں قرآن کے اوپر حلق دیتے ہیں چار قانونی فارمز کے اوپر اس کو سزا ہوئی ہے چار قانونی ایک پنچائد کے اندر فیصلہ ہوئی اس نے کی ایک سید امین بہاری اس پی کے سامنے اقرار ہوا گواہ ہوئے ایک سیشن جج کے سامنے پھر ہائی کورڈ کے انوار الحق اور سید شباس کے سامنے اگر یہ بے گناہ ہیں پھر ہمارا مطالبہ سن اگر یہ بے گناہ ہیں ان ساری چین کو بھی سزا موت دے دو انہوں نے کیا گلت فیصلے کیے پھر امین بہاری کو بھی تھانسی پر لٹکاؤ سیشن جج کو بھی لٹکاؤ سید شباس کو بھی لٹکاؤ انوار الحق کو بھی لٹکاؤ تھو تھانسی کے اپر ہم تمہارا ساتھ دیں گے انہوں نے جو اس پہ اتنی دیر بے گناہ جیل میں رکھے ہیں کیوں رکھے ہیں صاف ظاہر ہوتا ہے تم فیصلے میں جانب دار ہو اور جانب داری فیصلے کے اندر واضح ہیں گواہوں پر سنائی نہیں گیا اور کہا یہ جا رہا ہے معاشرے میں یہ پھلایا جا رہا ہے گواہ مکر گئے ہیں گواہ ایک منہ مکرہ کسی بھی پرچے کے اندر ہوتے ہی دو یا تین گواہ ہیں جو باتی موقع کے اوپر مجود ہوتے ہیں کانون کو قلب کر رہا ہے یہ ٹرائل پورڈ ہے کانون جاننے والے اس بارے میں باہو بی اگاہ ہیں کہ یہاں پہ کیا دیم کھلی گئی ہے جان بوجھ کے ایک توہین رسالت کی مجرمہ کو ازاد کیا گیا ہے اب ایک نیچرل سی بات ہے نیچرل سی بات ہے یقین مانیے یہ معاملہ کسی سیاسی پارٹی کا نہیں ہے اور نہ سیاسی پارٹی کے احتلال کے وجہ سے ہم یہ بات کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے نواز شریف کے دور کے اندر بقاس حیدر سلمان گرائے کے حلاف ہم نے یہاں سے تحریک کو چلایا نواز شریف کا دور تھا وہ جب باغ گے ممتاب قادری کا قتل کا فیصلہ آیا سب نے کیا کہا تھا نواز شریف ذمہ دار ہے آج کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں ہان صاحب نے تیوی جو پر آکے نعوذ باللہ الفاظ کے یہ ایک چھوٹا سا طبتہ ہے چھوٹا سا طبتہ جو اس فیصلے کے حلاف احتجاج کر رہا ہے لیکن وہ بھول گیا جب انسان تخت پر بیٹھتا ہے اقتدار پر بیٹھتا ہے اس کے اندر فیرونیت آ جاتی ہے فیرون نے چار ہزار سال قبل یہی الفاظ اللہ رب العظم نے کلام حمید میں نازل فرما دیئے انہا اولا الہ شر نما کلیلون یہ جو چھوٹا سا طبتہ ہے نا شرارت کرنے والا حتیر سا یہی الفاظ ترانے پاک کے اندر سورج شورا کے اندر فیرون کے مجود ہیں یہ چھوٹا طبتہ نہیں ہے یہ محبان رسول کا طبتہ تو سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں وہ تیرے ہر سہسلے کی اماعت کریں گے نہیں کریں گے پچاس فیصہ سے زیادہ پی ٹی آئی کے ورکر بھی عمران حان کے سہسلے سے ہوش نہیں ہیں ہاں جو بات سچ ہے وہ کرنی چاہیے حان صاحب آپ نے پانچ سال ملک کے اندر احتجاج کی دھرنے کی پولیٹکس کی ہے آج ایک دن اور دو دن کا دھرنہ جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں میں کنٹینر سرہم کروں گا میں کھانے سرہم کروں گا آپ کی آنگ میں چھو بنے لگ گیا ہے آپ کو تقلیف دے رہا ہے آپ کو عذیت دے رہا ہے یہ بیجہ آپ نے بھوئے ہے استجاج کرنا قانونی آئینی شریحات کے ہر مسلمان کا پاکستان کے قانون کے اندر بھی استجاج کے قوائد و ضوابط مجود ہیں آپ جبکہ گجرا والا بند اسلام آباد بند سیال پوڑ بند بجلی کے بند جلائے جائیں گاڑیوں کو نظر آتش کیا جائے روڑے بلاک پی جائیں آپ کے میں نہیں کہا رہا یہ گاڑیوں کو نظر آتش شر پسند ٹول ہے اسی طرح پاکستان کے اندر کسی عالم دین نے کسی مولوی نے کسی عالم نے کسی بھی مسلکتہ ہو یہ نہیں کہا لوگوں کی گاڑیوں کو جلاو لوگوں کے ارکشوں کو جلاو اور جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے وہ جس نے رکشے والے نے خودکشی کی ہے اس کی تصویر لگا کے کہا جا رہا ہے یہ محبان رسول رکشے جلا رہے ہیں کافر رکشے جلا رہے ہیں اور لوگوں یہ تحریر کو یہ اسپاس کو سبوتاز کرنے کی سادش کی جاری ہے ہم یہاں پہ ممبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں کوئی بندہ کسی ایک پتے کو بھی نہ توڑے اسلام کے اندر حالت ہے جن کے اندر درختوں کو پاٹنے کی اجازت نہیں ہے ہم نے کیوں پتے جلانے ہے ہم نے کیوں ملار جلانی ہے ہم نے کیوں موٹر سیکل جلانے ہے ہم نے کیوں گاڑیاں جلانی ہے مسلمان کی طرف انگلی اٹھانا اصلے کے ساتھ اشارہ کرنا جس اسلام میں جائز نہیں ہے جس اسلام میں مسلمان کو گالی دینا جائز نہیں ہے اس سے جگڑا کرنا کفر ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ علماء دین لوگوں کو کہیں گے کہ لوگوں کی گاڑیاں نظر آتش کرو یہ جود بولا جا رہا ہے شار پسند ناصر کسی بھی تحریک میں ہو سکتے ہیں کسی بھی تحریک میں چھپکے سے بھی داہل ہو سکتے ہیں وہ داہل ہو گئے ہیں اگر انہوں نے کوئی گاڑی جلائی ہے کوئی چیز کی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن تم جو سیدی فائرنگ کر رہے ہو ایک ملعونہ عورت کو کہہون کو بچانے کے لیے اور سب کو بکر ٹویٹس آ رہے ہیں ملونوں کے ٹویٹس آ رہے ہیں گیاریٹ ویلٹر نے ٹویٹ کیا ہے یورپی پارلیمنٹ میں قراردادے پیش ہو رہی ہیں امریکہ کا سٹیٹ دپارٹمنٹ ہش ہو رہا ہے بڑی اچھی پاتھ ہے تم نے چھوڑ دیا اب اس کو پروٹیکشن کرو اللہ کی قسم تم نے چھوڑ تو دیا ہے لیکن اگر اس کو ملک سے بھگا دیا تمہارا اقتدار نہیں بچے گا جس طرح ملتاز قادری کے سان ہے کہ اپنے نواز شریف کا اقتدار نہیں بچا وطاس گرائے اور سلمان حیدر کو فرار کرانا ہم یہ سمجھتے ہیں دینی لوگ نواز شریف کا سب سے بڑا جرم تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو اقتدار سے اٹھا دیا اور اگر حان صاحب آپ نے اس آسیہ ملونہ کو ملک سے فرار کروایا آپ کا اقتدار بھی نہیں بچے گا ہمارا مطالبہ کیا ہے مطالبہ یہ ہے کوٹ کے اندر حکومت ریویو پٹیشن کرے حکومت نے کہنی ہوتی ہے یہ کیس سٹیڈ ورسیز ہوتا ہے مدیو موجود ہوتے ہیں معاون ریویو کی اپیل کی جائے اور ایسا بینچ تشکیل دیا جائے جن کی تعداد پانچ سے دس کے درمیان ہو اور جن ججوں کے اوپر علماء کو اطبال یہ نہیں ہم اپنی مردی کا فیصلہ دینا چاہتے ہم قانونی اور آئیوی طور پر اگر اتنا والاں کہ وہ میرے بھائی جنہوں نے نو سال تک ایک مرتبہ بھی آپ کو پتا ہے آسیہ کے حلاف پر چکٹوانے کے لیے بھی احتجاج نہیں تھا ہوا احتجاج یہ ایک دن بھی نہیں ہوگا فتنہ فساد ایک دن بھی نہیں ہوا ہاں اب ہوگا اس وجہ سے ہوگا کہ تم چاہتے یہ ہو کہ مسلمان قانون ہاتھ میں لے لیں جب تم فیصلے ایسے بوگس جہنی کروگے تو مسلمانوں کے جذبات بڑھکیں گے اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سمجھایا گیا جو سنا گیا اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق جو سمجھایا گیا جو سمجھایا گیا